نمشکار میں منیس سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر دوستو جو میں ہمیشہ آپ کے پریویس ٹاپ ٹین کمنٹ کو یعنی کہ ایک سپتہ کے ٹاپ ٹین کمنٹ کو جو ہوئے اس کو ڈسکس کرتا ہوں تو ادھر ایک سپتہ سے تھوڑا سا گڑوڑ ہو گیا تھا کیونکہ میں تقریباً پچیس سے تیس دن تک کے لیے گھر چلا گیا تھا اور ابھی میں لوٹ رہا ہوں تو آپ سن رہے ہوں گے بیگراؤنڈ سے ابھی بھی آپ کو اشٹیسن کی آوازیں جا رہی ہوگی کیونکہ میں ابھی بھی اشٹیسن پہ ہوں اور جوب پہ جا رہا ہوں تقریباً آج بارہ بجے میں پہنچ جاؤں گا کل سے میں جوائن کر لوں گا تو اب سے ریگولر آپ کو ویڈیو ملے گا اور مطلب اوٹھینٹک تو ویسے بھی ملتا ہے تو آج اپن جولائی کے تھرڈ بیک کے جو ٹاپ ٹین کمنٹ ہے اس کو لے کے حاجر ہے تو ایک ایک جو کمنٹ ہے وہ بڑیاں سے دیکھئے گا کیونکہ یہ ہو سکتا ہے آپ کے بھی کوئری ہو سکتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو شروع ہو آپ کو بھی پتا ہے ٹیسٹ بک آپ کے لئے لائے ہے یرلی موک ٹیسٹ پاس جو کہ آپ کو ٹو نائنٹی نائن میں ملتا ہے لیکن اگر آپ کوپن کوڈ ای آر مانی سے یوچ کریں گے تو یہ بہت چیزیں ٹو سکسٹی نائن میں مل جائے گا اور اگر آپ لائف ٹائم کے لئے چاہتے ہیں تو فائیو ہنڈیڈ میں ملتا ہے لیکن اس میں بھی آپ کو دس پرسنٹ کا ڈسکونٹ مل جائے گا یعنی کہ فور فور نائن میں وہ والا چیزیں مل جائے گی آپ کو بھی بتا ہے کہ کوئی بھی اگزام کو کریک کرنے کے لئے موک ٹیسٹ لگانا کتنا اوزک ہو جاتا ہے نیچے ڈسکرپسن باکس میں لنک دیا ہوا ہے ایک بار جلور بھیجٹ کیجئے گا آج کا پہلا کمنٹ لیتے ہیں چیراغ اگنی ہوتے لی یہ کافی سارے انفرمیشن مجھے پروائیڈ کرتے رہتے ہیں میرے واتس اپ بغیرہ پہ ان کا بہت دنوں سے یہ تھا کہ سر میرا کمنٹ لیتے نہیں حالانکہ بات تو ہو ہی جاتی ہے تو پھر لینے کی کیا جلگت ہے لیکن پھر بھی ان کا کمنٹ تھا سر گروپ ڈی اینٹی پی سی پہ سائنس میں کس کا کوششن زیادہ آتا ہے فیزیکس کمیشٹی یا پھر بائیلو جی دیکھئے پیٹرن سمجھنا کافی آوستک ہو جاتا ہے کوئی بھی آپ ایکزام دیتے ہیں تو اس کا پیٹرن کس طرح کے کوشن پوچھے جاتے ہیں کس پورسن سے کوشن پوچھے جاتے ہیں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ سمارٹ اسٹیڈی کر پاتے ہیں اور اوروں کے طلعہ میں جتنا وہ پڑھتے ہیں ادھنا ہی گھنٹا پڑھیں گے تو جیادہ گین کر پائیں گے تو یہ چیزیں ہیں اسمارٹ فوکس کرنا اسٹیڈی پہ ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کریں انٹی پی سی کے پوائنٹ او بھیو سے تو انٹی پی سی کے پوائنٹ او بھیو سے سائنس کے جو بیٹیج ہیں وہ تقریباً سے تقریباً اگر سو کوشن جی کے کے پوچھے جاتے ہیں تو اس میں دس ہی کوشن آپ کے دس سے پندرہ پندرہ میکسیمم کوشن آپ کے سائنس سے پوچھے جاتے ہیں باقی وہ الگ بات ہے کارنٹ افیرس میں بھی کچھ سائنس آ جاتے ہیں وہ الگ چیزیں ہیں لیکن جو ایسٹیٹک سائنس کی بات کریں تو پندرہ کوشن کے ایراؤنٹ پوچھے جائیں گے اور لگ بھگ پچ پچ کوشن سبھی بائیلوجی کمیشٹری اور یہ فیزک سے پوچھے جاتے ہیں بائیلوجی سے ہو سکتا ہے کہ چھ سات کوشن پوچھے جا سکتے ہیں کیونکہ انٹی پی سی میں یہ آپ کے کلرکیل جوب ہے تو یہاں پہ آپ کو بائیلوجی کا کیونکہ بائیلوجی تھوڑا سا واشٹ سبجیکٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بیٹے بائیلوجی کا ہو جاتا ہے یہ انٹی پی سی کے سندر میں ہم بات کریں اور اس کا جو آپ کا سکتے کوشن کا لیول ہے وہ تھوڑا سا جو گروپ ڈی کے جو سائنس ہے اس سے تھوڑا سا ڈاؤن رہتا ہے یعنی کہ جنرل ہوتا ہے جو کہ سبھی لوگ لگ بھگ جانتے ہی ہیں لیکن گروپ ڈی کے ریسپیکٹ میں بات کریں تو گروپ ڈی میں سائنس کا تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ اس میں پروپر دے رکھا ہے کہ ہم سائنس سے اتنا کوشن پوچھیں گے اب اس میں بیٹیج کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو کوشن ہوتا ہے وہ کمیشٹری پورسن سے پوچھا جاتا ہے جو گروپ ڈی کا جو سائنس کے ہم بات کریں اور اچھے لیول کے کوشن پوچھے گئے تھے پچھلی بار اس بار تھوڑا اس سے نیچے ہی لیول آئے گا لیکن ہاں کوشن کا لیول رہتا ہے گروپ ڈی میں اور وہ بھی فیجکس کمیشٹری میں اس کے بعد جو بیٹیج ہے وہ فیجکس کا کوشن زیادہ پوچھا جاتا ہے اور بائیلو جی کا اس میں تھوڑا سا کم پوچھا جاتا ہے ان دونوں کے بریسپت کیوں ہمارے ایسا کر رہا ہوں کیونکہ جتنے بھی گروپ ڈی کے جوب ہیں وہ ٹیکنیکل جوب ہیں اور ٹیکنیکل میں فیجکس کمیشٹری بیٹیج رکھتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے بیٹیج آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا سائنس کا اگلا قیری لیتے ہیں سپنا لڈو چلو ٹھیک ہے جو بھی نام ہو سپنا جی کا ہے سر پلیج انٹی پی سی کا سی وی ٹی ون کا ریجلٹ کب تک آ سکتا دیکھئے سی وی ٹی ون کا ریجلٹ مجھے لگ رہا ہے کہ مینیمم آپ کو چالیس دن لگیں گے مینیمم چالیس دن لگیں گے تو آپ ماند کے چلو کی اگست میں تو بلکل ریجلٹ نہیں آئے گا ٹھیک ہے سیتمبر کے فرسٹ یا میڈ میں آ سکتا فرسٹ بھی کیا میڈ میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی آپ دیکھیں گے ریلوے میں ایسا تو نہیں ہے کہ لیا ایک جام اور ایک سپتہ وار ریجلٹ نکل گیا حالانکہ ریجلٹ اب نکالنا کافی ایزی ہے کیونکہ پورا ٹیکنیکل سب چیزیں ہیں ترنت او ایم آر او ایم آر تو ہوتا ہی نہیں ہے کمپیوٹر سے ہی ترنت نکل جاتا لیکن پھر بھی آپ اس کے جو روئیے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ مان سکتا ہے کہ منیمم چالیس دن لگ جائے گا اگلا کوئی لیتے ہیں مونکہ جی کا ہے سر میرا سوال ہے کہ اگر موڈیفیکیسن لنک آتا ہے تو کیا ہم ریلے میں جون بڑھل سکتے ہیں نہیں بلکل نہیں بڑھل سکتے ہیں کسی بھی حالت میں نہیں بڑھل رہا جا سکتا ہے اگلا کوئی ہے وکاس جی کا نیکسٹ ویکنسی میں آئی ٹی آئی کمپلسری ہوگا یہ بلکل کمپلسری تو آپ مانکے چلو کہ 90% کمپلسری ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سو ویکنسی آتے ہیں تو 90 جو ویکنسی ہوگا اس میں آئی ٹی آئی کھو جائے گا ٹھیک ہے ڈپلوما اگر آپ کے پاس ہے تو وہ انویلیڈ ہو جائے گا بی ٹیک کا رکھا ہے تو وہ بھی انویلیڈ ہو جائے گا صرف اور صرف آئی ٹی آئی چاہیے ٹھیک ہے اور 10% ایسے ویکنسی ہوگے جو کی صرف اور صرف ٹی انتھ پہ ہوں گے ٹھیک ہے بہا سمجھ میں آگئی آئی ٹی آئی 90 ویکنسی کے لیے ہوگا 10 ویکنسی کے لیے صرف آپ کو ٹی انتھ چاہیے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ ریشیو نکال لی جائے گا اگلا کیوری لیتے ہیں مجھے تو پتا نہیں کی میرا فرم ریجیکٹ ہوا ہے ریجیکٹ لکھ دیا ہے کوئی بات نہیں ہم سمجھ گئے ہیں ریجیکٹ ہوا ہے کی نہیں میرے پاس کوئی اسیمس نہیں آیا دیکھئے اسیمس نہیں آیا تو او بی ایس ہے یہ ایکسیپٹ کہیں بائی ڈیفولٹ میں جا سکتا ہے لیکن اگر ریجیکٹ ہوا ہوتا ہے تو پکا آپ کو میل اور جو آپ اسیمس کی بات کر رہے ہیں اگر نمبر دیا ہوگا تو اسیمس پکا آتا ہے ریجیکٹ والا میں تو ہنڈیڈ پرسنٹ آتا ہے تو یہ آپ ماند کے چلو کہ اگر ایکسیپٹ ہوا نہیں آیا تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر ریجیکٹ ہو گیا ہے تو ہنڈیڈ پرسنٹ آپ کو میل آیا ہوگا اور اسیمس آیا ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کو سنتوش رکھ سکتے ہیں کہ اگر نہیں آیا ہے تو ایکسیپٹ ہی ہوگا کیونکہ میرا بھی میل تو ساید میں چیک بھی نہیں کیا ہوں آیا ہے کی نہیں آیا ہے ساید نہیں میرے کو بھی نہیں آیا ہے لیکن میں نے جب چیک کیا تھا تو میرا ایکسیپٹ تھا اس سمیہ جب یہ جو لنک بغیرہ دیا گیا تھا تو اس سمیہ چیک کیا تھا میں نے اگلا قیری ہے دیپک کمار جی کا ارے ایکزام کب تک ہوگا سر ارہیے ایکزام تو ہو رہا ہے انٹی پی سی کا اور اگر ہم گروپ ڈی کے سندر میں بات کریں تو آپ کا اگست کے لاشت تک سمبابنائے دیکھ رہی ہے کیونکہ اگست تھوڑا سا بیجی سیڈول ہے کمپیوٹر اور سسٹم کے پونٹ او بیو سے کیونکہ ایسے سے کے ایکزام تمام ہونے ہیں تو لاشت میں کچھ سمبابنائے ہیں کہ آپ کے لاشت میں اگست میں ہوگا تو ہوگا نہیں تو ستمبر میں تو پکا ہونا ہے ٹھیک ہے اگرہ قیری لیتے ہیں بکاس جی کا ہے کافی لمبا انہوں نے لکھا ہے سرپ پلیز ہیلپ کیجئے لیس آف نولیج کے قررن جب میں گروپ ڈی کا فارمل اپلائی کیا تھا تو کٹیوگری او بی سی سیلیکٹ کر دیا لیکن میرا او بی سی نہیں بن پائے گا کیونکہ جو بھی ان کا لینڈ پروپرٹی ہے کہیں رہتی ہے کہیں گرمجرگوہ ہے یہ میں سمجھ سکتا ہوں گرمجرگوہ بغیرہ جو آپ نے لکھا ہے جسے اگر بہت سارے لوگ نہیں سے بچ پا رہے ہوگے گرمجرگوہ مطلب ہوتا ہے سرکاری جمعی اور رہیتی مطلب ہوتا ہے جو کی آپ کا اپنا ہوتا یعنی جس کا پروپ آپ کے پاس ہے کہ یہ آپ کا ہے ٹھیک ہے تو کیا کرے دیکھیں ڈی بھی میں پرابلم ہوگی کیا دیکھیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ گلتی سے پھل کر دیا ہے جنرل تو سبھی کے لیے ٹھیک ہے جنرل سبھی کے لیے ہے تو آپ جنرل کنڈیڈیٹ کنسیڈر کیے جائیں گے آپ آرام سے پڑھائی کیجئے میتھون ٹھاکود کا ہے سر جو ویکسین نہیں لگوایا ہے کیا ایکزام دینے نہیں دیا جائے گا ایسا کوئی بات ہے اس پر ویڈیو جنرل بنائیے دیکھیں جو ویکسین نہیں لگوایا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لگوایا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ آپ کے انڈیویجوال پہ ہے ایکزام سے اس میں کوئی چیزیں نہیں ہے کیونکہ میں جو ابھی ٹائپنگ دے کے آیا ہوں بیہار ایسا سی کا تقریباً میرا کب تھا چودہ کو تھا چودہ یہ جولائی کو میرا ایکزام تھا پٹنا میں پاتلے پوترہ میں میرا ایکزام تھا ٹی سی ایس کا جو لیب ہے وہاں پہ وہاں پہ میرا ایکزام تھا اور ٹی سی ایس لگ بگ ہر ایک 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 ایکزام کنڈکٹ کرا رہی ہے تو ٹی سی ایس میں ہی میں گیا تھا ایکزام دینے یہیں چودہ جولائی کو میرا ٹائپنگ تھا سائد اس میں کتنا خوز رہا تھا پیٹس کے سپیڈ خوز رہا تھا اور ٹائپنگ اتنا کچڑا لیا کی پتا نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ تو بات کی بات ہے میرا بات ہے لیکن وہاں پہ ویکسن ریلیٹڈ چیز کچھ بھی نہیں مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ایسا کوئی ایسو ہوگا کیونکہ ابھی تک جتنے بھی ایکزام ہو رہے ہیں کیونکہ ایکزام تو اور بھی ہو رہے ہیں اس بی آئی کے بھی تھے وہاں پہ جب میں دینے گیا تھا تو اپ مان کے چلو کی ویکسن وی کوئی ایسو نہیں ہے اگرہ قیری اگر آپ کے پاس کوئی پروف نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا ریجیسٹرے نمبر کیا ہے آپ کا اپنا date of birth پک یاد ہوگا تو آپ آدھار کارڈ میں ہوگا ٹھیک ہے یا آپ کے سیڈیفکیٹ جیتنے بھی آپ کے ٹینت نمبر اگر ہم نیرو مینڈ ہوتے تو جیسے میں اپنا ہی اگزامپل دیتا ہوں میں کیسے سوچ رہا تھا بچپن میں بیہار میں جو گرینٹ فادر ہوتے جسے ہم دادا جی نانا جی بھی کرتے لیکن ہم دادا جی بات کر رہے ہیں تو دادا جی کو ہم لوگ کیا بولتے جو ہمارے فادر کے فادر ہے لیکن جو دادا یا دادا جی ایک ہی بیٹ ہوا تو دادا ہم لوگ گرینٹ فادر کو کہتے لیکن بنگال میں چیزیں ہوتی دادا بھائی کو بولتے تو جو بولتا تھا ہمارے سامنے کلاس بغیرہ میں کہ دادا کا بھائی ہوتا ہے تو اس اپن اپن جو ہم بھو رہے اس کا مطلب اپن نہیں بھو رہے اور جتنے بھی آپ دیکھیں جو بھائی فائی کے جو ٹیچر ہیں وہ اپن اپن بولتے ہیں یہ راج ستھان کے جو بھائی لوگ ہوں گے وہ سمجھ گئے ہوں اپن کا مطلب ہوتا ہم لوگ ٹھیک ہے اس لئے تھوڑا سا کوئی بھی چیز اگر آپ کسی کو غلط بولے ہو تو تھوڑا جاج پرطال کر لیجے ہو سکتا آپ ہی غلط ہو سامنے والا ہی صحیح ہو کیونکہ ہم اتنے بڑے سنسار میں رہے ہمیں ہر ایک چیز پتا ہو ایسا possible ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ مطلب کہ ایسا سمجھانے کے لئے میں یہ کمیٹ لے لیا کی بھویس میں کیونکہ کئی بار ہوتا ہے کہ ہم غلط ہوتے ہیں اور بعد میں ریالائز ہوتا کہ نہیں بھائی وہ سامنے والا ہی صحیح تھا ہم غلط تھے تو یہ چیز بھویس میں کام چیز ٹھیک تو یہ تھی ٹاپ ٹین کمینٹ آسا کرتے ہیں چیز سمجھ میں آئے ہوگی اسی طرح سے کرتے رہے گا کمینٹ نیکش ویڈیو ملتے تب تک کے لئے دانے بات